بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یاکن عبدالعی اصلاح علیکم میری یوٹیپر اسلام علیکم میری فرینڈ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ہی پاکستان مگر انڈیا بھی آج پاکستان کی مطلب تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے دیکھو اس ویڈیو میں کس طرح پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں انڈیا والے اس ویڈیو کو ملائدہ کریں آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر دیں یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتا ہوں آج آپ دیکھیں جب یہ اوپر شروع ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ انیس وہاں چوبیس رن تھے چوبیس رن دو آور میں میک بنا ہوا تھا لیکن آسیف علی نے اسی آور میں چار چکے ہمار تھے کیا پلیئر ہے آسیف علی میں تو کہوں گا یہ بابا رازم کی برابری کر رہے ہیں آسیف علی اوپر رن بناتے ہیں آسیف علی میک ختم کر رہے ہیں پچھلا کو کامرور تھی چکے مار کے ختم کیے تھے اور آج دیگر میں شکتوں کے بارش کر رہے ہیں تھوڑے در پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ راشد خان شاید انیس وئی اوپر ڈالیں گے پتہ کیا اس سے پہلے کروا تو گئے ٹھیک کہ نہ بھی وہ آؤٹ دے کر کے بابر کو اسی اوپر میں بابر کا کیس بھی چھوٹا لیکن لاسٹ آور تک پہنچے ہی نہیں آپ پھر بھی یار جس طرح کا ایک ایک میچ تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور چونکہ وکٹے گر رہی تھی اجانک سے بابر آؤٹ شوائے ملک آؤٹ مجھے لگتا ہے دو اور میں 24 رن اور دککت آ سکتی تھی لیکن آسے فلی کیا بیک کرتے ہیں پاکستان میں میں نے سنا ہے کہ جب ان کی سیلیکشن ہوئی تھی تو لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے تھے کہ آسے فلی رن نہیں بناتے ہیں آسے فلی ٹیم میں کیوں ہے اور بائیس آب آسے فلی میں دو میچ جاتا تھے دو میچ جاتا تھے اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ پچھلے میچ میں جب ان کو بول لگا تھا تو آج یہ شور نہیں تھے نا کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن پاکستان ٹیم نے سوچا ہوگا سب چھوڑو پہلے ان کو ریڈی کرو ان پہ تھان دو میچے بڑے وہ مجھے لگا جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اگر افغانستان 135 بنائے گا وہ لڑے گی جو انہوں نے تو 147 بنائی ہے اور اس کے بعد آپ نے چکی رزوان آؤٹ کر دیا اچھا پاکستان کا کیا ہوگا بابر اس انداز میں نہیں کھیلے لیکن بابر سامنے سرم بنواتے رہے این وقت پر بابر نے ایک ہی اور میں کیچ دیا پھر وہ آؤٹ ہو گئے شاید وہ ایک ڈسائسیف مومنٹ تھا اور شوائی ملک بھی آؤٹ ہو گئے پاکستان کی لیکن راشقہ آپ کی جو آپ جو کپڑے پہن کر آئی تھی لال ہیلمٹ افغانستان کے لیے دل تو جیتا ہی ہے دل جیتا ہے آپ دل جیتا ہے افغانستان نے بہت تھا دل جیتا ہے پاکستان نے پاکستان نے دکھائی انہوں نے پاکستان نے پاکستان نے پاکستان نے ایک بات آپ کو سمیہ نہیں ہوگی ان کے پاس تین سپنرز تھے آٹھوور جو فاس بولروں کے دینا میڈیم پیسرز کے وہ ڈھیلے لیکن سرم میڈ ایننگز میں میں نے آپ کو ایک پاکستان کیا تھا کیا پاکستان ان کے ہر ایک بولر کے لیے بہت پرپیرد آئے گا تو یہ وہ ہی دکھانا کہ وہ ہوتا ہی ہے راشی کا وہ تو ہوگا مجیم نے جو ایک بولر لیکن جیسا پاکستان کھیل رہا ہے ہر بولنگ اٹیک کو وہ ایسا ہوتا ہے راشی کا جب جو جیت رہا ہوتا ہے اس کے ساری چیزیں ایسے ہی چلتے آپ نے ایک بولا تھا کہ راشید نے بہت اچھا بول ڈالا ہے لیکن ترنت آپ نے دوسرا سینٹیمزی بولا لیکن بابر نے بہت پرپیو سمیداری ہے کیونکہ وہ where اس وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ آج بابر وہ آنٹرہے ہیں جو شاید کسی زمانے میں ویراد کولی نے شروع کیا کیونکہ ویراد بھی اب کیا ہوتا تھا ویراد بھی ہے نہیں he was like a کیلک里یٹر کب کیا کیسے کر رہا ہے ویراد吧 ویراد بہت پیو اچھی بات رکی بہتی بہت ما شاید بڑی شوٹ مار Student لیکن ان کو دکھا چاہیے کہا چاہیے سنگل کہا چاہیے وہ سیچویشن کھیلتے رہے ہیں اس لئے میں تھوڑا سرپرائز ہوا کہ بابر آؤٹ ہو گئے اور جس شاٹ پر وہ آؤٹ ہو گئے اور چونکہ یہ ایک بال پہلے ان کا کیچ چھوٹا تھا تو میں سرپرائز تھا بابر کے پاس وہ طریقہ ہے آج بابر کا وقت بھی ہے بابر کو کانفیڈنس بھی ہے بابر کے پاس وہ سکل بھی ہے لیکن اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کپتان آپ ٹاکسمن کے طور پر جو مرزی رن بنا لو لیکن کپتان کے طور پر جب سامنے سے رن بنواتے ہو آصف علی مجھے پاکستان کی جو فینز ہوں جو اس وقت وارسہ جڑے ہوں آم ایڈون لو کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ لیکن پاکستان کی جو فینز ہیں کرکٹ کے شاکین ہیں وہ اپنے آپ سے دل میں سوال کریں کہ کیا انہوں نے آصف علی کے بارے میں آج سے چار دن پہلے سنا تھا سوچا تھا کہ آصف علی آپ کے اتنے بڑے میچ میں لروں گے اس نے نیوزیلنڈ والا میچ بھی ہار جاتے آج افغانیستان والا میچ بھی وہ ہار تھے آصف علی نے جو یہ ساتھ چھکے مارے ہیں مطلب مطلب ایسی سیچویشن ان کو ہمیشہ ہر بار دی جائے گی اور وہاں سے انہیں میچ کو آگے لے مجھے لگتا ہے بہت خریدیٹ دینا چاہیے جو بھی پرفارمنسی پاکستان کی آرہی ہے بابر آزم کو سپیشلی کیونکہ میں بانشتی بتاؤں دل سے کہ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے میں نے ہی سوچا تھا کہ بابر آزم شاید اتنی اچھی کپٹنسی نہ کر پائے اگر کپٹنسی پہ بہت دھیان دیں گے تو شاید وہ باتنگ اس طرح سے نہ کر پائے لیکن وہ جس طرح سے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں جبکہ ان کو دماغ میں پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کپٹن کوئی بھی ایک گلت کال لے لے یا کوئی گلت ڈیسیجن لے لیا ان کی کپٹانی پہ بات ترنت آ جاتی ہے اور بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں وہاں کے لوگ کی کپٹن کو یہ کر دو وہ کر دو وہ سب کچھ مجھے لگا کہ اگر بابر آزم اپنے دماغ میں لے کر آئیں گے تو ٹورنمنٹ میں شاید وہ اتنا کھول کر نہ کھیل پائے مجھے ادھر دیکھنا ہے کیا نہیں نہیں آپ کوئی دیکھنا ہے کچھ سی رہے 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 دیکھیں دونوں جارہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ سارے کے سارے پاپرومنس دیکھیں مطلب میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بابر آزم جس طرح سے کھیل رہے ہیں کمال افغانستان کے اپنیز آئے شاہین افریدی کی جو بول تھی وہ سکتا ہے محمد شاہتا ہے تھوڑا سا ڈرڈر کی کھیل رہتا ہے یا رک رک کی کھیل رہتا ہے نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کیونکہ شروعاتی سمیہ میں 3 یا 4 ور میں ہاں کیا وہ شہزاد کی بات کر رہے ہیں میں محمد شہزاد کی بات اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کچھ سوڑا رک 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 کی کیسے بول دی اپنے مجھے 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 بہت اچھا بہت اچھا جو ایٹمسفیر جو گراؤن میں ہم تو یہاں پہ بیٹھیں سپورٹس تک نئے سٹوڈیو میں ہمیں جو محسوس ہو رہا تھا کیا ایٹمسفیر رہا ہوگا گراؤن میں افغانستان افغانستان میں پہلے بھی کہا تھا وہ کوئی ایک بڑا مجھ سکتا ہے بھر دیکھو انڈیا کو بھی کھیل رہا ہے پھر افغانستان کھیل رہا ہے افغانستان بود ٹیم افغانستان اپنے اپنی طاقت کو انہیں بیک کیا ہم نے تو بول ہی ڈالنا ہے ہم نے بول ہی ڈالنا ہے اور انہوں نے دیکھو میں نے نہیں سوچا تھا 147 رن وہ بورڈ پر لگائیں گے اس پاکستان اٹیک انہوں نے بورڈ پر لگا دیئے اتنے رن مہا سے مجھے لگا تھا 50-50 ریزان کا آؤٹ ہونا کرتے 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 پاکستان نے موقع دیا آسیف علی کے یہ چار چکے آپ نکال دیں راشی کا the match could have got ایدھر ہوئے آسیف علی is the start آسیف علی ایک unhidartic player جیسے کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں I don't know کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں خدا حافظ ملیں گے